بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے سب سے پہلے تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر دیں تینکیو آج فوٹ فیسٹا میں بن رہا ہے کابلی پلاو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی میں نے دو کلو مٹن لیا ہے اس کو میں ایک ککر میں ڈال دوں گی مٹن کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بیف کی بڑی ہڈی لیا جسے ہم نلی بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے یفنی کا اور پلاو جو ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اس کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے لہسن، ادرک اور پیاز لہسن کو میں نے چھیلا نہیں ہے بلکہ اچھی طرح سے دھو کے اس کو چھل کے سمیتھ ہی ڈال دیا ہے پیاز میں نے بڑا بڑا کٹ کے ڈالا اور ادرک بھی میں نے چھل کے کے ساتھ ہی ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک اٹھ کیا ہے اور اس میں ہم پانی ڈال کے اس کو کوکر لگا کے اور اس کو گلانے کے لیے رکھ دیں گے گوش اس میں بہت ہی اچھا گلاؤ ہوا ہونا چاہیے تب ہی ہمارا پلاو جو ہے وہ بہت مزے کا بنے گا یہاں پر کوکر لگا کے میں نے اس کو گوشت کو گلانے کے لیے رکھ دی ہے اس کے بعد میں نے تین بٹھا چار کپ گھی لیا ہے اور اس میں اب ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کو فرائی کریں گے گھی میں جو ہے وہ پلاو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس لئے آپ گھی ضرور یوز کیجئے گا ویسے آپ اگر چاہیں تو آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے گھی ڈالنے کے بعد اب اس میں میں پیاز شامل کروں گی دو پیاز میں نے لیے تھے اس کو میں نے سلائس کر لیا اور وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے بہت زیادہ ریٹ نہیں کرنا ہے بلکہ پیاز ہلکا سا ہی جب کلر اپنا چینج کرے گا تو پھر ہم اس میں دوسرے سپائسز جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم پیاز ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہوگا ہم اس میں تین سے چار جو ہے وہ چھوٹی الائچی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے جس میں لونگ ڈال لی ہے میں نے اور دارچینی تھی اور بڑی الائچی تھی اور اس کے بعد میں نے جو گوشت ہمارا گل گیا تھا وہ اس میں سے یخنی نکال کے میں نے اس میں گوشت ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو بھون لیں گے ایسے ایسے کر کے میں اس میں سارا جو ہے وہ میٹ شامل کر دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھون لیں گے جو میں نے بڑی والی ہڈی اس میں شامل کی تھی وہ اب میں چاولوں میں نہیں ڈال لوں گی بلکہ اس کے اندر سے میں نے اس کی نلی جو ہے وہ نکال کے وہ اس میں شامل کر دی ہے اور ہڈی جو ہے وہ میں نے پھینک دیا اگر ہم ہڈی بھی بیچ میں ڈالیں گے تو چاول جو ہے وہ ہمارے مکس کرتے ہوئے ٹوٹ جائیں گے اس لیے ہم اس میں صرف اور صرف میٹھی ڈالیں گے اس کے بعد اب ہم اس کو گوشت کو جو ہے وہ بھون لیں گے جب مٹن بھون گیا تو اب میں اس میں یخنی شامل کروں گی میں نے مٹن جو ہے وہ دو کلو لیا تھا اور چاول بھی میں نے دو کلو لیا تھے جو کہ میرے دو گلاس کے برابر ہیں تو اب میں اس میں اس کے اکارڈنگ کی پالی شامل کروں گی یعنی جو یخنی ہے وہ شامل کروں گی میں اس میں چار کپ جو ہے وہ یخنی ڈالوں گی یا چار گلاس جو ہے وہ یخنی کے شامل کروں گی آپ اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ پانی ڈال سکتے ہیں چاولوں کے اکارڈنگ یا پھر آپ اتنا اتنی یخنی ڈالیں کہ چاول جو ہے وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں اور اس سے بس تھوڑا سا اوپر ہی پانی رہے یہ دیکھیں میں اس میں یخنی جو ہے وہ شامل کر دوں گی یہ جو پلاو ہوتا ہے اس میں بہت دار سپائسز ایڈ نہیں ہوتے اس میں گرم مسالے کا اور یخنی کا ہی فلیور ہوتا ہے جس سے یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے گا آتا ہے اس لئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ عام پلاو سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے یخنی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک آپ اپنے اکارڈنگ کی ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم اس میں جب ہم نے یخنی بنائی تھی تب بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا اس لئے اب آپ جو ہے وہ نمک دھیان سے ڈالیں گے اس کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ پانی پکنے لگے گا تو ہم اس میں رائس ایڈ کر دیں گے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے رائس بھگ ہوئے تھے اور وہ اب میں اس میں شامل کر دوں گی پانی ان کا پھینک دیا اور اس میں میں نے رائس ایڈ کر دی ہے جیسے ہی ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم چمچ ضرور ہی لائیں گے آپ چاول ڈالتے ہی چمچ ضرور ہی لائے کریں اس سے ہمارے چاول جو ہے اس میں نمک جو ہے وہ چھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے یہ چاول جو ہے یہ میں نے ایک دعوت کے لیے بنائے تھے میں آپ دیکھیں کہ میں نے یہ یکھنی بنائی تھی اس کے بعد اس کو رکھ دیا تھا اور پھر کے جب گیسٹ آتے ہیں تب اور آپ اس کو چاول ایٹ کر دیں تب آپو یکھنی کی دوبارہ سے گرم کریں اور اس کے بعد آیا کیوں اسے چاول ایٹ کریں بلاو کو کبھی بھی آپ پہلے سے میں میں پہلے سے بنا کے بند رکھیں اس سے اس کا تیسٹ جو ہے تنا کہاً نہیں آ رہا اس کے بعد میں ہیںمیں اس میں شامل کر رہی ہوں دو لیمان میں نے نے ہمارے کے لائیں اور بہت کھلچ Language بنتے ہیں جب بھی آپ چاول بنائیں خاص طور پر جب زیادہ چاول بنائیں اور کسی دعوت کے لئے تب تو آپ ضرور اس میں لیمن شامل کیا کریں اس کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی کالی مرچ ویسے تو اس میں سپائسز شامل نہیں کیا جاتے لیکن کالی مرچ جو ہے وہ اس میں اچھی لگتی ہے اس لئے آپ تھوڑی سی اس میں کالی مرچ پسی ہوئی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اس میں ٹی سپون کالی مرچ ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے ہم اس کو پکا لیں گے اور جیسے ہی چاولوں کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہوگا تو پھر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے اب یہاں پر ہم اس کو ڈھک کے میڈیم آج پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے دم پر رکھنے کے لئے بلکل تیار ہے میں ڈھکن کے اوپر رومال رکھوں گی اور رومال کے ساتھ میں اس کا دم دوں گی اس طرح سے چاولوں پر دم بہت ہی اچھا آتا ہے یہاں پر میں نے ڈھکن کے اوپر رومال لگایا اور اس کے بعد میں اس کو اس کے پر رکھ دوں گی اور دس سے بارہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ہم اس کو دم کے لیے رکھ دیں گے جتنی دیر میں چاولوں پر دم آ رہا ہے اتنی دیر میں ہم اس کی گارنشنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ گاجریں جو ہیں وہ لمبی لمبی بریگ بریگ کاٹ کے وہ شامل کر دی ہیں ہم یہاں پہ گاجروں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے ان کا کلر چینج نہیں ہونے دینا نہ ہی ان کو بہت زیادہ پکانا ہے بس ہلکا سا اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر میں اس میں تقریباً ایک چوتھائی پیالی جو ہے وہ پانی ڈال دوں گی پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے بہت ہی ہلکا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے جس میں گاجر جو ہے وہ تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائے نرم ہو جائے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونی چاہیے ہے بس ہلکی سی گل جائیں اس کے بعد یہاں پر اس کو ہم تیز آنچ پر ہی تھوڑا سا پکا لیں گے جس سے پانی بھی جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا اور گاجر تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں اس میں ہم شامل کروں گی چینی چینی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا اور پکا لیں گے کہ چینی جو ہے وہ اس میں ڈیزولف ہو جائے گاجروں کے اوپر بہت ہی اچھا سا گلیز آ چکا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کشمش کشمش میں نے لی تھی ایک چوتھائی پیالی اس کو میں نے اچھی طرح سے دھول گیا تھا دھونے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے کشمش ڈال کے ہم اس کو بہت دیر تک نہیں پکائیں گے بلکہ اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں ڈال کے فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ سارا ڈرائی ہو گیا اور آئل اس کا نکل آیا ہوا ہے اس کے بعد اب یہ گارنشنگ کے لیے بالکل ریڈی ہے اتنی دیر میں ہمارے پلاو کا دم بھی آ چکا ہوا ہے تو ہم اس کو اٹھائیں گے اب یہ دیکھیں ہمارے رائز جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں اس کے اوپر ہم یہ گاجریں اور کشمش جو ہے ہم نے گارنشنگ بنائی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی میں سائٹ پہ کر لوں گی جو کہ میں جب رائز سرف کریں گے تو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے باقی ساری گارنشنگ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد رائز کو مکس کر دیں گے اس کے بعد ہمارے جو رائز ہیں وہ بالکل تیار ہیں سرف کرنے کے لیے آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ پلاؤ بہت ہی مزے کا لگے گا اس میں سپائسز نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اس کو ایزٹس بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو رائتے یا کباب کے ساتھ بھی کھائیں گے تو بہت ہی مزا آئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ